اسلام علیکم دس از مریم مکسور ٹیم میمبر آف فاطمہ ایڈوکیشنل سسٹم کی رامالا آج ہم جی پی ایس کے بارے میں بات کریں گے جی پی ایس مینز گلوبل پوزیشننگ سسٹم آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہی کیسے کام کرتا ہے جی پی ایس سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی جگہ کسی بھی گاڑی کسی بھی چیز کی لوکیشن آسانی سے اور بہت ایکیوریٹلی معلوم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج کل ہمارے موبائلز میں بھی گوگل میپس آ رہے ہیں جس کی مدد سے ہم لوکیشن فائنڈ کر سکتے ہیں تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ لوکیشن فائنڈ کرنا کیسے اتنا ایزی ہو گیا ہمارے لئے اور یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں بتا دوں اب اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا تک یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے نائنٹین سیونٹی تھری میں ملیٹری پرپزز کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا اور اس کا فور سیٹلائٹ نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ہلا میں بھیجا گیا تھا اور آلماس نائنٹین نائنٹی تھری تک یہ فولی فنکشننگ فارم میں آ چکا تھا جی بی اے سسٹم کی فولی فنکشننگ کے لیے ٹونی فور سیٹلائٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں جو کہ ارث کے اراؤنڈ سکس آر بیٹس میں ریوالف کار رہے ہیں لیکن ابھی تک ہلا میں سیٹی ٹو سیٹلائٹس بیجے جا چکے ہیں ان میں سے ٹونی فور تو کور سیٹلائٹس کے طور پر کام کار رہے ہیں جن کا وہ کنا بہت زیادہ ضروری ہے جبکہ باقی کی جو سیٹلائٹس ہیں وہ بیک اپ کے طور پر ہیں تاکہ ان ٹونی فور میں سے اگر کسی میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ جو ایکسٹرہ ہیں ان کو اس ٹائم پر یوٹیلائز کیا جا سکے ایمرجنسی کی سیچویشن میں جی پی اے سیسٹرم کے تری مین کمپوننٹس ہیں سیٹلائٹس جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کار لی ہیں ٹونی فور سیٹلائٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں پراپر فنکشننگ کے لیے دوسرا ہے گراؤنڈ سٹیشن گراؤنڈ سٹیشن میں ریڈار سسٹرم لگا ہوتا ہے جو سیٹلائٹس کی اگزیکٹ پوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے اور تیسرا ریسیور ریسیور جو ہمارے موبائلز وغیرہ میں بھی لگے ہوتے ہیں ریسیور سیٹلائٹس سے آنے والے سیگنلز کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس ٹائٹا کو پراسیس کار کے ہمیں پراپر لکیشن کے بارے میں انفرمیشن دیتے ہیں جی پی اے سسٹم ٹرائل اٹریشن میں میں کام کرتا ہے ٹرائل اٹریشن کا مطلب ہے کہ ایک پوائنٹ کی اگزیکٹ لکیشن معلوم کرنے کے لیے مینیمم تھری سیٹلائٹس سے ڈیٹا ریسیو ہونا ضروری ہے ادر وائز اس کی اگزیکٹ لکیشن آپ کو نہیں پتا چال پائے گی یہ میں آپ کو اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں فار اگزامپل آپ نے اس پوائنٹ تک جانا ہے اور آپ اپنے ساتھ کسی ایک انسان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے ادھر جانا ہے تو وہاں جاتے ہوئے مجھے کتنا فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا تو آپ کو وہ انسان بتاتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک جانے میں آپ کو فارٹی کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا چال پتا کہ آپ نے فارٹی کلومیٹر کہاں تیہ کرنا ہے رائٹ کی طرف کرنا ہے لیفٹ کی طرف کرنا ہے یہ کہاں کرنا ہے تو ہم وہاں پہ فارٹی کلومیٹر کے ریڈیس کا ایک سرکل سپوز کار لیتے ہیں اب فار اگزامپل آپ کسی دوسری طرف جاتے ہیں اور وہاں پہ کسی اور انسان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسی جگہ پہ جانا ہے تو اس کے لئے آپ کو کتنا فاصلات ہے کرنا پڑے گا اب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ سیونٹی کلومیٹر اب سیونٹی کلومیٹر بھی آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے وہاں بھی ہم سیونٹی کلومیٹر کے ریڈیس کا ایک سرکل سپوس کار لیتے ہیں اب یہ سرکل دو پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کار رہے ہیں اب جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے وہ جگہ ان دونوں پوائنٹس میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے لیکن ابھی بھی آپ کو کلیر نہیں ہے اب اسی پوائنٹ کی لوکیشن آپ کسی اور انسان سے کسی اور جگہ پہ جا کے پوچھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک کا کتنا ڈسٹینس ہے تو آپ سپوس کیا آپ کو پتا چلتا ہے ہنڈرڈ کلومیٹر اب وہاں بھی آپ ہنڈرڈ کلومیٹر کے ریڈیس کا ایک سرکل بنا لیں گے یہ تینوں سرکل جہاں پہ جس پوائنٹ پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں گے وہی پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ نے جانا ہے اس سے آپ کو آپ کی ایکزیکٹ لوکیشن پتا چال پائے گی اسی طرح سیٹلائٹس بھی کرتے ہیں جب ہمیں تین سیٹلائٹس سے ڈیٹا معلوم ہو جاتا ہے تو اس جگہ کی ایکزیکٹ لوکیشن ہمیں پتا چال جاتی ہے ہاں لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ تین سیٹلائٹس سے سگنلز ریسیو کر کے کسی جگہ کی لوکیشن معلوم کر رہے ہیں تو آپ کو لانگیٹیوڈ اور لیٹیوڈ کے ایکارڈنگ تو ایکزیکٹ لوکیشن پتا چال جائے گی لیکن اگر کوئی لوکیشن آلٹیٹیوڈ پہ ہے آلٹیٹیوڈ مطلب ہائٹ پہ ہے انچائی پہ ہے تھوڑی سی تو آپ کو نہیں صحیح سے پتا چال پائے گی لیٹیٹیوڈ آلٹیٹیوڈ اور ساتھ میں ٹائم کا بھی ہمیں اگزیکٹ پتا چال پاتا ہے اس لوکیشن کے اکارڈنگ تو اسی طرح سے یہ جی پی ایس سسٹم کام کرتا ہے خوبصو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور آپ کے لئے یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی اوکے اللہ حافظ